کیا پنجاب میں بھی دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کی طرح ٹرافک کوانین کی خلاف ورزی پر چالان کا جدید سسٹم مطارف کروایا جا رہا ہے؟ تو شہری ہو جائیں خبردار ہوشیار شہریوں کو اب چالان کے ساتھ کیا ملنے جا رہا ہے؟ کیا سیف سٹی ایتھارٹی کے کیمرے دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ تمام تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں خبردار ہوشیار پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی کے کیمرے دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے پنجاب میں ٹرافک کوانین میں بڑی تبدیلی آگئی ٹرافک کوانین کے خلاف ورزی پر چالان کا جدید سسٹم مطارف کروا دیا گیا نئے ٹرافک نظام کے تحت اب شہریوں کو چالان بھی ثبوت کے ساتھ ملا کریں گے پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرافک کوانین کے خلاف ورزی پر شہریوں کو بھاری جرمانہ ہوگا اور کوانین کی خلاف ورزی پر چالان بھی ثبوت کے ساتھ ملیں گے پنجاب میں ترقیہ افتہ ممالک کی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید الیکٹرونک ٹرافک پولیسنگ سسٹم کا نظام شروع کر دیا گیا ہے فضاء میں دھوان پھلانے والی ہر گاڑی کی جدید کیمروں سے مونیٹرنگ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے سیف سٹی الامیہ میں بتایا گیا ہے کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے ویجن کے مطابق لاہور میں سیف سٹی کیمروں کے ذریعے زیادہ دھوان چھوڑتی گاڑیوں ٹرافک اور محولیتی قوانین کی خلاف ورزی پر الیکٹرونک چلان کا سلسلہ جاری ہے دنیا کے ترقیہ افتہ ممالک کی طرح لاہور میں بھی جدید کیمروں کی مدد سے دھوان چھوڑتی گاڑیوں موڈ سائکلوں اور آٹو رشا کی تصاویر اور ویڈیو بنانے کا زلسلہ جاری ہے الیکٹرونک ٹکٹ میں دھوان پھلانے والی گاڑی کی تصاویر بھی لگائی جا رہی ہیں اس حوالے سے سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم مورنگزیر نے کہا کہ وزیرالہ پنجاب کی نگرانی میں ٹرافک پولیسنگ کا کلچر تبدیل ہو رہا ہے جدید ٹکنالوجی سے محولیتی تحفظ اور ٹرافک قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے مریم مورنگزیر نے مزید کہا مرحلہ وار جدید الیکٹرونک ٹرافک پولیسنگ کا انظام پنجاب کے ہر شہر میں لاغو ہوگا شہریوں کے تعاون سے ہی پنجاب سموک فری اور جدید پولیسنگ والا مسالی صوبہ بنے گا